کورونا کال میں ویلین بنے جماعتی اب دیو دودھ بن رہی ہیں پلازما تھرپی کے نتیجے اچھے آنے کے بعد ہر راج ٹھیک ہوئے جماعتیوں سے پلازما دان کرنے کی اپیل کر رہا ہے اور جماعتی بھی اس نیک کام کے لیے کھل کر سامنے آ رہے ہیں کورونا پھیلانے کے عاروب جھیلنے والے تبلیگی جماعت کے صدت سے اب زندگی بچانے کی مہم میں جڑ گئے ہیں یہ تصویر ہے ممبئی کے عبدالرحمن کی 21 مارچ کو ان کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی کستوربہ اسپتال میں ان کا علاج چلا تھا اور ہفتے بھر بعد وہ ٹھیک ہو گئے اب انہیں پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے نیر اسپتال سے فون آیا اور وہ اس نیک کام کے لیے بھاگے چلے آئے وہاں سے فون آیا نیر سے کہ آپ اگر جو پوزیٹیو پیشنٹ اچھے ہو کیا ہے تو ان کا پلازما لے کر جو پیشنٹ اچھے نہیں ہو رہے ہیں ان کو ہم اس میں آپ کا پلازما ڈالیں گے تو اوپر والے کی دعا رہے گی تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا اس میں یہ لیے مجھ کو بلائے گیا تھا عبدالرحمن ہی نہیں ان کے جیسے کئی جماعتی ہیں جو کورونا کو ہرانے کے بعد زندگی زندہ بات کہتے ہوئے پلازما ڈونیٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں رازدھانی دلی میں بھی پلازما دینے والے جماعتیوں کی تعداد بڑھنے لگی کورونا کے خلاف جنگ میں پلازما تھیرپی وردان ثابت ہو رہا ہے اب قریب ہر راج یہ اس تھیرپی کو توجہ دے رہے ہیں اور ٹھیک ہونے والوں سے پلازما دان دینے کی اپیل کر رہے ہیں کل لکھنوں کے کے جی ایم یو اسپتال نے بھی پلازما تھیرپی کے ذریعے علاج کے شروعات کی پہلا ڈوز 58 سال کے گمبھیر مریض کو دیا گیا کورونا پیڑت اس مریض کو ڈائیبیٹیز بھی تھی انہیں ونٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا پلازما دینے کے بعد سنکیت اچھے دکھ رہے ہیں ڈاکٹروں کی مانے تو ایک ڈونر 400 میلی میٹر پلازما دان کر سکتا ہے جسے دو مریضوں کو چڑھایا جا سکتا ہے دلی سے کمار کورونال کے ساتھ کمریش ستار مومبئی آج تک